اور اب اپنے شوتاؤں کو ہم سنوانے جا رہے ہیں اس مہان گیتکار سے کی گئی باتشیت کی ریکارڈنگ اور رجندر کشنو صاحب سے یہ باتشیت کی ہے شبہی ابباس صاحب نے تو سنتے ہیں ویوید بھارتی کے سنگھالے سے پراب یہ انمول ریکارڈنگ کشن بھائی نمشکار چھوٹے لیے آپ کو بھی میرا نمشکار دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ کئی دفعہ پدھار چکے ہیں ویوید بھارتی کے سٹوڈیو میں اور سوتاؤں سے آپ نے باتشیت بھی کی ہے جی کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے لئے نیا ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ نے تو آج ہم آپ کو سوئم کچھ نہیں بولنے دیں گے بلکہ خود پوچھیں گے آپ سے سوتاؤں کے لئے کوئی دیکھیں صاحب غلط بات مت پوچھیں غلط بات باقی ہر صحیح بات کا میں جواب دوں گے اچھا تو سب سے پہلے صحیح بات یہ ہے کچھن بھائی یہ بتائیے کہ یہ ہم تو سمجھے آپ کی کی تو بہت سے لوگ اپنے بچپن سے سن رہے ہیں فیلموں کے مادھیم سے شاہد آپ نے کویتہ اور شائری جو ہے اپنے بچپن سے ہی شروع کی ہو کی تو کب سے شروع کی آپ نے ہے شائری شائری تو میں نے بچپن سے ہی شروع کر دی تھی اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی آرم کیسے ہوئی یہ تو پوچھنا چاہتے ہیں جب ہم پانچویں چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے وہ بھی ایک کسبے میں مامولیسا سکول تھا تو رات کو اکثر امتحانوں کے دنوں میں لال ٹینٹ سامنے رکھ کر کتاب پڑھتے تھے لیکن دراصل وہ کتاب ماں باپ کے دکھاوے کے لئے ہوتی تھی اس کتاب کے اندر کوئی میکزن کو رسالہ ہوتا تھا اور اس میں ہم غزلیں نسمیں اور افثانیں پڑھا کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ ترقیب آپ آج کل کے بھی نویوکوں کو سکھائے رہے ہیں میں یہ نہیں جاتا کہ میرے نقشے قدم پر کوئی اور چلے تو پھر تو اس کے بعد شیر و شائری کا وہ جو تیرا تھا وہ برتے برتے بہت بڑا سامن بن گیا تو پندرہ برس کی عمر تک تو میں نے اچھے اچھے مشاعروں میں پڑھنا شروع کر دی یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں شملے میں ملازمت کر رہا اور شملے میں ہر سال ایک ایسا آل انڈیا مشاعرہ ہوتا تھا کہ جو برسوں لوگ نہیں بھولتے تھے جو شتمی بڑے بڑے جدی بڑے بڑے یہ نہیں پہلوان قسم کے شائر ہوتے تھے ہندوستان کے پاکستان کے ان دنوں تو ہندوستان کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا ایک ملک تھا تو ان مشاعروں میں جب میں نے اپنی پہلی غزل پڑی تو اس پر کچھ ایسی داد ملی کہ پھر اس کے بعد شائری کردامن ہاتھ سے چھوٹ آنا ہے اچھا بھائی تو اب وہ جو آپ نے پہلی غزل پڑی جس پر آپ کو اتنی داد ملی ہے اور تعریف ہوئی ہے تو ہمارے شوتاؤں کو بھی اگر کچھ یاد ہو تو اس میں کا بچا کچھا تو سنا دے تو اچھا ہے جی عرصے کی بات ہے ہاں بھی کمزور ہو گیا ہے ویسے بھی فلمیں گیر لے کر لکھتے لکھتے آدمی شائری بھول جاتے لیکن پھر بھی مجھے ایک بڑا اچھا مطلع یاد ہے جس پر مجھے بہت داد ملی تھی اور وہ مطلع ہے عرص کرتا ہوں کچھ اس طرح وہ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں کچھ اس طرح وہ میرے پاس آئے بیٹھے ہیں کہ جیسے آگ سے دامن بچائے بیٹھے ہیں با 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 اس شیر پر مجھے جھوئیاں بھر کے داد ملی با 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 چھتیں اڑنے لگیں اور مجھ میں یہ کانفیڈنس سے پیدا ہو گیا کہ میں اچھا شیر کہہ سکتا ہوں جب میں یہ مطلع پڑھ چکا تو مرہوم حضرت جگر مراد آباد یہ ذرا دیر سے مشاعرے میں آخر ہوئے تو صاحب صدر نے کہا جگر صاحب آپ نے ایک بہت اچھا مطلع مس کر دیا اور مجھ سے فرمایا کہ آپ وہ مطلع دوبارہ جگر صاحب کو سنائیے تو وہی مطلع میں نے جگر صاحب کو دوبارہ سنائیا اور جگر صاحب نے جس انداز سے سر ہلایا تو میں سمجھا کہ یہ بھی داد کا ایک ٹوکرہ ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ابھی تک قویتہ میں اپنی اور سائدی میں آپ نے جیون کے کن پہلوں کو اُبھارا ہے دیکھیں صاحب یہ فلم کے علاوہ بھی ہو فلم میں بھی فلم کے علاوہ تو اب باتیں مت پوچھئے اب زیادہ طور پر فلم کی باتیں پوچھئے کیونکہ تیس باتیس برس سے فلم ہی ہمارا اوہرنا بچھونا ہے ٹھیک ٹھیک گیت لکھنا ہوں وزن میں بھی لکھنا ہوں بے وزنیں بھی لکھنا ہوں اینی ہکم وزن کے بھی ہو زیادہ وزن کے بھی تو اللہ بھی پاو بھی ایک مصرہ سیر بھرکا تو دوسرا مصرہ پاو بھرکا یہ کاروں بھری مجبوری ہے اور لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ فلم کے کسی نہ کسی گیت میں جیسے فلم میں چھے یا سات گیت ہوتے ہیں ان میں رومنٹک گیت ہوتے ہیں رس جس میں سنگار رس ہوتا ہے اب اس میں تو ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے اس میں تو ہمیں آشکانہ شائری کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی نے کچھ سیچویشن میں سکرپٹ بھی لکھتا ہوں سمباد بھی لکھتا ہوں کوئی نے کچھ سیچویشن ایسی نکال لیتا ہوں جہاں کچھ دیش بکتی کی بات ہو بھجن ہو سماج بات کی بات ہو رضل ہو تو کشان بھائی مطلب یہ کہ فلم میں سیچویشن میں بندھے رہنے کے باد بھی آپ نے اوثار ایسے نکالے ہیں کہ آپ کچھ دیش و سماج کو چیتاونی یا سندیش دے سکیں جی تو کس کس پرکار کے ابھی تک آپ نے پھر کوئی امی نام بتائی کسی گیت کی آج ہر رنگ کی کوشش کیے میں نے دیش بکتی کے لیے میں نے گانے لکھے سب سے پہلے تو میں نے جب ہمارے باپو کا دھیانت ہوا جب ان کی حتیہ ہوئی اس وقت میں نے وہ مشہور زمان گانا لکھا سنو سنو اے دنیا والے باپو جی کی عمر کہا نہیں وہاں سے میرے دیش بکتی کے گانے مشہور ہونے شروع ہوگی اور اس کے بعد میں نے مدراز کے ایک فلم میں گانا لکھا جو کئی کورس والوں نے اسکولوں کے نصاب والوں نے بھی مانگا لیکن میں نے دیا نہیں اس گانے کا مخ Augen گا مجھے یاد ہے میرے وطن سے اچھا کوئی وطن نہیں ہے میرے وطن سے اچھا کوئی وطن نہیں ہے اس جیسی پیاری دھرتی ایسا گگن نہیں ہے مجھے یہ سرا مکمل یاد نہیں ہے اس وقت میں نے گھڑ لیا یہی بہت ہے کافی کہ میرے وطن سے اچھا کوئی وطن نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے ایک فلم تھا سکندر آزم اور اس وقت اس وقت ایک ساتھی ملک کے ساتھ تھا تھوڑی سی چپکلش تھی تو اس وقت میں نے ایک گانا لکھا تھا کہ ماں تیرے بچے کہی کرو واہ 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 اور یہ تو دیش بکتی کے گانے ہوئے ویسے میں نے نیتا جی کی امر کہانی بھی لکھی تھی نیتا جی کا جیون ہے بلی دان کی ایک کہانی وہ بھی ایک فلم میں تھی اس کے علاوہ میں ہمیشہ کوش کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑی دھار میں چیزیں بھی فلموں میں آتی رہیں چاہے وہ اسلامی رنگ کی ہوں ہندو رنگ کی ہوں کچھ مجھے ہندیت یہ بجن یاد ہیں یایسے کہ میرا بہت مشہور بجن ہے فلم خاندان کا بڑی دیر بہی نند لالا تیری راہ تک ہے بریچ بالا یا جیسے کہ آپ یہاں گو کلشٹمی منائی جاتی ہے تو گلی گلی میں لوگ گاتے ہیں گوویند آلہ رے گوویند آلہ رے ذرا مٹکی سانبھال پر بریچ بالا رے یہ گانا بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کنہیہ رے کنہیہ تمہیں آنا پڑے گا یہ گیتہ کے سندیز پر مکھا تھا یہ بہت سے تو راجیندر کشن بھائی دیکھئے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ گانے میرے ایسی ہیں جو بچے بچے کی زبان پر ہیں جیسے میرا ایک گانا تھا تم ہی ہوں ماتا تم ہی پتا ہو تم ہی ہوں بندو تم ہی سکھا ہو یہ یو پی کے ہر سکول میں پرائیمری کی پرارتھنا ہے ہر صبح کلاش شروع ہونے سے پہلے بچے کتار میں کھڑے ہو کر یہ گانا گاتے ہیں اور اس کے بعد میں نے دنیا آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی شائری کے ذریعے سماج کو سوسائٹی کو پیغام بھی دیا تو میں نے کچھ سوشلزم کے گانے بھی لکھے تھے جیسے کہ آدھی تم کھا لو آدھی ہم کھا لیں ملجل کے زمانے میں گزارا کر لیں اور یا ایسے گانے جو آج کے وقت کی ضرورت ہیں کہ دال روٹی کھاؤ پربو کے گنگاؤ یعنی اپنی حاجتیں کم کرو ضرورتیں کم کرو اس سے قیمتیں گریں گے بالکل گریں گی تو کشن بھائی اب پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ آپ ابھی تک کن کن سنگیتکاروں کے ساتھ میں کام کر چکے ہیں چھوٹے جی قریب قریب جو بھی اس فلم لائن میں آیا ہے اس کے ساتھ بھینٹ تو سب کے ساتھ ہوتی ہے قریب قریب کام بھی نوے پچانوے فیصدی آدمیوں کے ساتھ کیا ہے شروع میں جیسے خوسنلال بھگترام اور سی رام چندر جی کے ساتھ میں نے پچاس سو پکچریں لکھیں پھر حیمر کمار کے ساتھ میں نے ناگن جیسی فلمیں لکھی اور اس کے علاوہ بھی دس بیس فلمیں لکھیں پھر روی کے ساتھ میں نے تیس چالیس فلمیں لکھی نوشاہد صاحب کے ساتھ اتفاق سے ایک ہی پکچر کرتوں گوار پھر ہنس راج بیہ کے ساتھ کچھ پکچریں کی ایس ڈی ورمین صاحب کے ساتھ کی آڈی برمن کے ساتھ وہ اسی فلمیں کی پھر چترگپ جی جن کے ساتھ میں نے بہت اچھی چھی فلمیں لکھیں لکشمی کان پیارے لال کلیان جی آنن جی جی دے روشن راجیش روشن اور مدن مہن کیا آپ نے یاد دی رائے دی رائے اندہ بھائی آج دیکھیں اتفاق سے مدن مہن جی کے پرنیتی میں نے سمجھ گیا آج ان کی پرنیتی ہے برسی ہے برسی ہے ہمیں مدن مہن جی کے بارے ہم بتائیے چھوٹے جی آپ کے سوال پر دل بھرایا کرشن بھائی دیکھیں آپ تو ان کے پرانے ساتھی ہیں اور آپ کے سامنے وہ فلموں میں آئے ہے نا تو آپ ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ جان کا ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کب فلموں میں آئے تھے یا کئی سے آپ کے ان کی بھیٹ ہوئی تھی چھوٹے جی میں مدن مہن کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اتفاق سے ایک بار میں پولنا گیا ہوا تھا وہاں میرے دوست دتا تھے وہ ان کے مکان پٹھے رہے اس وقت وہ ملٹری کی وردی میں ملبوس تھے اور میں نے کہا یہ نوجوان سا آدمی ملٹری کی وردی میں گونہ آ گیا تو میرے دوست دتا سامنے میرا تاروخ پریجیا کر آیا کہ یہ مسٹر مدن مہن ہے ان کے پتا رائے بہادر چونی لال بمبئی ٹاکیز کے حصہ دار ہیں ہم اور بہت بڑے پروڈیوسر ہیں تو میں نے کہا بھائی اتنے بڑے پروڈیوسر کا لڑکا اور ملٹری کی وردی میں تو کہنے بھائی تو بھی تو نہیں کہ پروڈیوسر کا لڑکا پروڈیوسر ہو تو پھر مدن سے ادھرا شام تک ہم گھل مل گئے چھوٹے جی اس کے بعد پھر وہ بمبئی چلے آئے اور بمبئی ان کا گھری تھا ان کے ماتا پیتا یہاں موجود تھے تو ایک دن اتفاق سے میری بس میں ان سے ملاقات ہو گئی سنگیت کار وہ کب سے ہوئے تھے یہاں آنے کے بعد اس کے بعد میری ان سے ایک دن میں سمادھی فلم کے گانے لکھنے کے لئے فلمستان گیا مجھے ان کے پیتا جی نے بلوایا وہ لندن تشریف لے جا رہے تھے اور وہ اس سے پہلے کوئی گیت کا مقرر کرنا چاہتے تھے تب تک میری دو چار فلمیں ہٹ ہو چکی تھیں تو انہوں نے مجھے بولایا تو وہاں دیکھا کہ نکر اور ایک بنی انپینے ہوئے یہ صاحب بھی پہلوان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں یعنی مطلب کہ مرہوم مرمون میرے ساتھی میرے دوست میرے یاد جی تو اسی روز مجھے پتا چلا کہ وہ اس ڈی برمن کے شاگرد بن کر ان سے موسیقی کی سنگیت کی تعلیم لے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دنوں رفیق غزنوی جو اس زمانے کے ایک مشہور سنگیت کا ان سے بھی تعلیم حاصل کی اور پھر آنن فانن ایک دن پتا چلا کہ وہ فلنیو دیریکٹر بن گیا اچھا تو کشن بھائی مدن مہن جی کے سنگیت کی وششتہ کیا تھی جو ہم نے فلموں میں دیا دیکھیں صاحب مدن مہن جی میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا دوست تھا میرا یار تھا میرا ان سے مناتے نہیں کلاکار کے ناتے ایک کلاکار کے ناتے سے کہوں گا کہ ان کا سنگیت اپنے ہی رنگ کا تھا اچھا جیسے غزل کے وہ رسیہ تھے اور غزل پر ان کا اتنا قابو تھا اس کا قارم یہ ہے کہ وہ جن سوپتوں میں رہے وہاں انہیں اچھی شائری سننے کا موقع ملا وہ اچھی شائری کے قدردان تھے اور جب غزل کا کوئی چپتا ہوا مصرہ یا مکھڑا جیسے کہیں فلمی زبان میں ان کو پسند آ جاتا تھا تو پھر وہ اس میں ڈوب جاتے تھے اچھا کشن بھائی سنگیت مطلب غزل طبرات تو کہے جاتے تھے جیسے فلموں کے لیکن وہ گیتکار سے کس پرکار کام جیا کرتے تھے جیسے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ میں لکھا ہے ان کے کام لینے کے طریقہ کیا تھا میں نے تو ساٹھ فی صدیفی میں ان کی لکھی وہ بڑے پیار سے کام لیتے تھے میرے ساتھ تو کم از کم جب وہ گانے کے لیے بلوارتے تھے کہ آو بھائی راجندر آج گانا لکھنا ہے سٹنگ ہے میں جاتا تھا تو کہتے تھے پہلے دو چارہ ہاتھ رمی کھل اور اکثر وہ ہارتے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں آو کام پہ آجاؤ اور پھر کام پہ ہم مکھڑا لکھ دیتے تھے پانچ دس منٹ میں مکھڑا ہو جاتا تھا اور جہاں بعد ان کے دل میں بیٹھی انہوں نے باجے پہ ہاتھ پیرا اور ایک امدہ سی تر سیار ہو گئی اچھا رائندر کشن بھائی آپ تو ان کے چونکہ نکٹ کے دوست ہیں تو اب یہ بتائیے کہ سبحاؤ سے وہ کیسے تھے شانت تھے یا تھوڑا گرم جاتے تھے چھوڑا جی بڑا نازک سوال آپ نے پوچھا ہے ہر شخص میں خوبیاں اور کمزوریاں خامیاں ہوتی ہیں لیکن مرنے والے کی صرف خوبیاں یاد رکھتے ہیں کمزوریوں کا ذکر نہیں کرتے لیکن جہاں ان میں بے شمار خوبیاں تھی ایک کمزوری بھی تھی مزاج میں ترشی تھی تلخی تھی وہ تو کلاکار تھا ورنہ بطور انسان وہ بہت اچھے آدمی تھے اور جو ان کی کمزوریاں تھی وہ ان کے ساتھ چلی گئی ان کا ذکر فضول ہے رائے اندر کشن بھائی بہت بہت دھنیواد آپ کا کہ آپ یہاں پدھارے ہو آپ نے شوتاؤں سے بہت ساری باتیں کی بہت ساری ہمیں جانکاری جی